اسلام علیکم دوستو ایڈوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹس نیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو بہت بڑی اور اہم اپ ڈیٹ جس کا سب کو بیچینی سے انتظار ہے کہ سکول کب کھلیں گے کھلیں گے بھی یا نہیں سکول کھلنے کے حوالے سے آج وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود کی سربراہی میں حکومت کے وفد نے پرائیویٹ سکول سپریم کونسل کے وفد سے ملاقات کی اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلا اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹس ایڈوکیشنل نیوز سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی لیٹس نیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آپ لوگوں سے ریکیسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ اس طرح کی لیٹس ایڈوکیشن نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی موٹیویشن اور انرجی ہمیں ملتی رہے اب ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں آج کی لیٹس نیوز کی طرف دوستو وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود نے آج پرائیویٹ سکول سپریم کونسل کے ساتھ مذاکرات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ گیرہ جنوری کو سکولز کھولیں گے یا نہیں مذاکرات میں ابھی فیصلہ نہیں ہو سکا اس حوالے سے وفاقی وزیر تلیم نے پرائیویٹ سکول سپریم کونسل سے چار جنوری تک کا وقت مانگ لیا کہ سکولز کھولنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ بینو صوبائی وزراء تلیمی کانفرنس جس میں تمام صوبوں کے وزراء تلیم شرکت کریں گے اپنے اپنے صوبے کی کرونا صورتحال سے اگاہ کریں گے اس کے بعد ان سی او سی اجلاس سکولز کھولنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے مزید انہوں نے کہا کہ وزارت سہت کی تجاویز کے بغیر تلیمی اداریں نہیں کھول سکتے کیونکہ ہم نے بچوں اسازہ اور سٹاف سب کی سہت کو دیکھنا ہے لہٰذا سکولز کھولنے کا حتمی فیصلہ وزارت سہت کی بریفنگ پر ہی ہوگا دوسری جانب انہوں نے کہا ہمیں نیجی تلیمی اداروں کی مشکلات کا ادراک ہے اس حوالے سے بہت جلد نیجی تلیمی اداروں کو پیکج بھی دیں گے دوستو اس حوالے سے جیسے ہی کوئی مزید لیٹس اپ ڈیٹ آتی ہے تو فوراں آپ کا چینل ایجوکیشن فار آل فورم سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرے گا دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری لیٹس نیوز اچھی لگے تو حسنا فضائی کے لیے ہماری نیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندابات